اسلام علیکم آدھ ہم بنا رہے ہیں چائنیز امریکن ڈیش منگولین بیف جو کہ بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ بننے والی ڈیش ہے تو چلے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو بیف کی اس طرح کٹنگ کر لی ہے بیف کو دھو کر سٹین کر لیں ایک تی سپون بلیک پپر کوٹر کپ کون فلور ہاف تی بل سپون نمک لگا کر مکس کریں اب ہم بیف کو سٹر فری کریں گے واک میں ہاف کپ آئل ڈالیں گرم کریں اور بیف ڈال کر سٹر فری کریں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کپ 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 ک اور بیف سٹر فرائے ہو گیا ہے بیف کو باول میں نکال لیں اب ایک دوسرے باول میں ساوس بنائیں گے کوارٹر کپ سوئے ساوس لیں گے کوارٹر کپ ہی براؤن شگر ایک ہی ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کیچپ ایک ٹیبل سپون چلی ساوس دو ٹیبل سپون سیسمی آئل اور اب مکس کریں گے واک میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں ایک ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لیسن ایک ٹیبل سپون چوب کیا ہوا جنجر ڈالیں ساٹے کریں گرین انین کا وائٹ پارٹ بھی کٹ کر کے ڈال دیں گرین انین پانچ یا چھے لے لیں اب جو ساوس ریڈی کیا تھا وہ بھی ڈال دیں اور ساوس کو ذرا ٹھیک ہونے تک پکائیں میکسیمم ٹو ٹری منٹس کے لیے دو ٹیبل سپون کارن فلور اور کوارٹر کپ پانی میں میکس کر کے ڈال دیں تو دیکھیں ہمارا ساوس ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اب سٹر فرائے کیا ہوا بیف بھی ڈال دیں گے اینڈ پر ساوس کوارٹر کپ اور ڈالیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے اینڈ پر گرین انین کا گرین پارٹ ڈالیں گے تو ریڈی ہے ہمارا منگولین بیف اوپر سے سیسمی سیٹ سپرنکل کر دیں گے گرین انین سے ڈیکوریٹ کریں گے تو ریڈی ہے ہمارا جوسی منگولین بیف جو کہ ہم کھائیں گے وائٹ رائز یا آپ کھا سکتے ہیں گالک رائز ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ منگولین بیف بہت ہی ٹیسٹی جوسی اور جھٹ پٹ بننے والی ڈیش ہے ضرور بنائیں اور انجوائے کریں میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی